بان اور شان اس سواگرہ میں اپستے سمس گولیر کی جمتہ ہے جناردن آج ایسے تالیوں کی ہماری سواگت آدھرنے نرے نتن گھٹ کری جی کا ہونا چاہیے جو سواگت انہیں مہاراستہ میں ملتا ہے اور ناکپر میں ملتا ہے وہی سواگت گولیر میں ملنا چاہیے میرے بھائی اور بہنوں تالیوں کی گھڑ کے ہاتھ سے اٹھ کر ایسی تالی بجنی چاہیے گولیر میں انہیں اپنے گرہ شیطر ناکپر کا بھی یاد آئے آج ان کو دل کے گہرائیوں سے ہم گھٹ کری صاحب کا سواگت کرتے ہیں گالی ورشی کی تبسوی بھومی گولیر میں سواگت کرتے ہیں یہ گولیر کی بھومی آدھرنے گھٹ کری صاحب اس بھومی میں وہ مٹھاس ہے کہ جو اس شیطر کی جنتہ اور اس ماتی کے لیے صدی وکا سپرگتی کے لیے سمرپت رہتے ہیں ان کو گلے لگا کر کی گولیر کی جنتہ اور یہ گولیر کی باٹی اپنا بنا لیتی ہے آج ہم آپ کو اپنے تہ دل سے سواگت کرتے ہیں اس گولیر کی باٹی میں اور آج اس منج سے میں گھٹ کری صاحب اور شیورات سنگی کا دل کے گہرائیوں سے میں دھنیواز ارپت کرنا چاہتا ہوں سوگات بھی دونوں نے ملکی دی ہے تو عجتیت سوگات دی ہے گولیر کے لیے جس گولیر شیطر کو لمبے عرصے سے بپکشی دل نے کہا تھا کہ کاؤگریس نے کہا تھا لمبے جھوٹے وادوں کے پل بنائے تھے وہ لمبے جھوٹے وادے کے پل کو اتار کر گھٹ کری جی اور شیورات سنگی نے ایک ایسا ایلیویٹڈ روڈ بنا کے دے دیا ہے کہ ایک لمبی وکاس کاریوں کی سوچی گول یہ چمبل سنبھاگ کو دے دیا ہے میرے بھائی اور بہنوں میں دھنیواز ارپت کرنا چاہتا ہوں کہ اس ایلیویٹڈ روڈ کا جو سپنا تھا اس کا پہلا بھاگ جو ہمارے شیطر میں چاڑے چار سو کروڑ اوپے کی سوگات آدھنڈیا گھٹ کری صاحب اور شیورات سنگی نے ساتھ میں مل کر یہی تو کرشمہ ہے سنگل اینجن نہیں لیکن ڈبل اینجن کی سرکار کی گھٹ کری صاحب اور شیورات سنگی کی اور جو گول یہ چمبل سنبھاگ کو ایک طرف ایلیویٹڈ روڈ دیا ہے دوسری طرف پسچبی بائی پاس پیتیس کلومیٹر کی ساڑے سات کروڑ اوپے کی سوگاتی ہے اور تیسرے طرف ہماری پوروی بائی پاس پچاس کلومیٹر کی ساڑے چار سو کروڑ اوپے کی سوگات دی ہے میرے بھائی اور بہنوں یہ ایلیویٹڈ روڈ کا سپنا اس سمائے میں جب اپ چناؤ ہو رہا تھا جو ہم نے سنکلپ لیا شیمراج سنگھ جی کی نیترت میں کہ گولیا چنبل سنبھاگ کا وکاس اور پرگتی در لب اور اتحاسک ہوگا اس سبھا میں آپ کے شیطر کے بدھائک پردن سنگھ تومر جی نے یہ سجاب دیا تھا کہ کیوں نہ سونڈ ریخہ نالا کا سودیوپیوگ کیا جائے اور سودیوپیوگ کرتے ہوئے اس سونڈ ریخہ نالے میں سونڈ کی طرح ایک ایلیویٹڈ روڈ بنایا جائے گولیا میں جو ٹریکک کی قلت آج ساڑے دس گیارہ لاکھ کی آبادی کا شہر بن چکا ہے یہ شہر کو ستاپید گھٹکری صاحب میرے پوروز مہادو مہاراج پرثم نے کیا تھا اور آپ کو بھی آسچرے ہوگا کہ جب ممبئی میں آپ کے پردیش میں پہلی پانی کی یوجنہ بنائی گئی تھی اور اس پہلی پانی کی یوجنہ شہر کے سپلائے کے لیے وہی شاپور جی پالن جی کے دوارہ نرمت کی گئی تھی اسی ورش گولیر میں بھی گولیر شہر کی پانی کی یوجنہ 1918-1910 میں مہادو مہاراج پرثم کے دوارہ شاپور جی پالن جی کو لاکر گولیر کی پانی کی یوجنہ کی شروعات کی تھی ان کی یہ دور درشتی کون تھی جتنے باند آج بنے ہیں گولیر چمبل سمبھاگ میں چاہے ہرسی ہو تگرا ہو آج بھی ایشیا کے سب سے بڑے باند آج بھی پورے ایشیا کے گولیر چمبل سمبھاگ کے بنے ہوئے ہیں اور وہی سوچ شیو راج سنگی کا سنکل تھا کہ گولیر آدھونک بنانا ہے اور ایسا آدھونک گولیر بنانا ہے کہ اگلے پچاس سو سال کے لیے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے گولیر کے لیے اور اسی سوچ کے ساتھ یہ سنکلپ ہم نے شیو راج سنگی نے دلوایا تھا اور آج دو سال بعد وہ ڈی پی آر بن کر شیو راج سنگی کے سمکش پریشت کر کے شیو راج سنگی کے آشروات سے گٹکری صاحب کے ہاں جا کر یہ پہلی بار میش میں ہوا ہے کہ ایلیویٹڈ روڈ ساڑھے چار سو کروڑ روپے کی لاغت کی ہمارے شیطر میں سویکت ہو گئی ہے میرے بھائی اور بہنوں اور تالیوں کی گرگا ہٹ سے ہم ان دونوں کا سواگت کریں ارے یہ گولیر کی تالی تھوڑی گولیر کی تالی سننی چاہیے اور اسی کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ایلیویٹڈ روڈ کا دوسرا بھاگ اس منج سے میں نیویدن ونمر پوروک ہاتھ جوڑ کے شیوراج سنگھ جی اور نتنگٹ کری جی سے کرنا چاہتا ہوں پہلا بھاگ تو آپ نے سویکرت کر دیا اب جب آپ نحمدے ہم کو پہلا پرساد آشروات کے روپے پردان کیا ہے تو پور آشروات پردان کریں اور اس کا دوسرا چرن اے بی روڈ گروائی سے ہنمان تال ہوتے ہوئے فال کے بزار اور چھپر وارے پل سے ندی گیٹ سے مہارانی لکشمی بھائی کی سمادی تک گیارہ کلومیٹر کا جو دوسرا بھاگ ہے وہ بھی کرپا کر کے اس منج سے آشروات پردان ہمارے شیطر کو دے پائے تاکہ یہ پور سپنا ہمارا ہو پائے آج شیوراج سنگھ جی نے ہمارے ساتھ مل کر نرین سنگھ جی کے ساتھ مل کر شیجولکر صاحب کے ساتھ مل کر اس منچاسین سبی نتاؤں کے ساتھ مل کر گولیر کا سپنا پر ہویا ہے اور یہ سپنا نہیں ہے آنے والے مہنوں میں اجاگر ہونے والا ہے اور ساکار ہونے والا ہے آنے والے بحیروں میں گولیر کو نیا ریلوے سٹیشن مل رہا ہے ساڑھے پانچ سو کروڑ روپے کا نیا سٹیشن ملنے والا ہے آنے والے دنوں میں جو ہوای اڈا میری آجی امہ کے نام پر ہے راج ماتا ویجائر آجی سندھیا ہوای اڈا اب آپ لوگ کے آشروات سے دیش کے ہر کونے کے ساتھ گولیر جڑ گیا ہے بینگلور سے جڑ گیا ہائدرباد سے جڑ گیا کولکتہ سے جڑ گیا بھوپال سے جڑ گیا اندور سے جڑ گیا دیش کی آرثیق رازانی ممبئی کے ساتھ جڑ گیا تو آج سمیہ کی مانگ ہے کہ اس پرانے ہوای اڈے کے بدلے میں ایک نیا ہوای اڈا گولیر میں ستاپیت ہو پات سو کرون اپے کا نیا ہوای اڈا ستاپیت ہونے جارہا ہے اسی کے ساتھ آج اس کارکرم میں شیوراج سنگ جی کے آشروات سے نیا آیس بیٹی ٹرمینل باسٹ کرون روپے کا شلن یاس ہونے جارہا ہے جس کے آدھار پر پچپن نئے پچپن نئے بس ٹین اس نئے آیس بیٹی ٹرمینل میں بنیں گے اور اسی کے ساتھ میں نبیدن کرنا چاہتا ہوں ایک طرف شیوراج سنگ سے ہاتھ جوڑ کر کہ بچی ہے گوالیر کی چمبل لدی سے پانی گوالیر کے پیاس بجانے کے لیے ہمیں لانا ہے اور ہاں جوڑ کے میرے دن کرنا چاہتا ہوں کہ چمبل سے گوالیر کی لانے کی پانی کی یوجنا دو سو اٹھیاسی کروڑ کی ڈی پی آر ہم نے یہاں سے بھوپار بھیج دی ہے کرپا کر کے اس منج سے آشروات پردان کرے اور گوالیر کے پیاسے کھنٹوں کو صدیم کے لیے پانی سے پون روپ سے پلکت کر دے اور اسی کے ساتھ ڈسٹریبیوشن کی یوجنا قریب ساڑھے چار سو کروڑ کی ہے اس کی بھی آس ویکرتی پردان کر دے آج میں نیویدن کرنا چاہتا ہوں گٹ کری صاحب سے میرے تین نیویدن کیے ہیں پہلا نیویدن ایلیویٹڈ روڈ کا دوسرا نیویدن جب ہم گاڑی سے آتے ہیں دلی سے تو دلی سے آگرہ تو دو گھنٹے کے اندر یمونہ ایکسپریس وے میں پہنچ جاتے ہیں پر آگرہ پہنچ کر سارے گھولیر چمبل سمبھا کے واسی اٹک جاتے ہیں کیونکہ آگرہ سے نکلنے میں پون گھنٹے لگ جاتا ہے اور اس کے بعد آگرہ سے گھولیر پہنچ نیویدن ماتر نبی کلومیٹر سے سو کلومیٹر کی دوری ہے لیکن ڈھائی ڈھائی تین گھنٹے سے کم سمیں میں پہنچ پائے یہ میرا آپ سے ونم رپور وقت نبی دن ہے اور جو ورطمان کا روڈ ہے اسے بھی سماعت مت کریے گا جو ورطمان کا روڈ ہے نیا alignment آپ دیں گے پر نیا alignment کے ساتھ ساتھ جو ورطمان کا روڈ ہے آپ کا جو دور درشتی کون ہے ورطمان کا روڈ کا بھی سمنٹ کون کروا دیجئے تاکہ دونوں سویدھاگ ہمارے شیطر کی جنتہ اور راجستان کی جنتہ کو مل جائے گوالیر پہنچ نے کے لئے میرا آپ سے نویدن ہے کہ آپ نے جو آشروات پردان کیا ہماری گوالیر چمبل سنبھاگ کی جنتہ کو ہمارے سنبھاگ کی سمپون جنتہ جیون بھار آپ کی کرتگی رہے گی انہی شبدوں کے ساتھ آپ بہت بہت دھنیو تالیوں کی گرگ ہٹ سے دوبارہ گھٹ کری صاحب اور شیفران سنگ جی جہن جہ بھارت 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 بہت بھارت بھارت اور سسمان آمت کر رہی ہوں کرمت اور آست دیدی پیمان بھاس کر پرم شد نرین سی ہیں تو مر جی کو میرا ایک ایک اور نیویدن ہے اور گٹکری صاحب جی کی انو کم پا دیکھ ایک مجھے یاد دلا دیا کہ ایک بات میں مانگ نے بھول گیا جو پردوم نے بھی اس منج سے کہا پوری ادھو سن رچنا شیور سن جی اور گٹکری سامنے لگا دی ہے ایک لوجسٹک hub بھی اور پارک بھی گوالیر میں بننا ہی چاہیے تاکی ایک نیا عوضی کرن کی نیتی شروع ہو پائے یہی میں نمیدن کرنا چاہتا ہوں کہ گوالیر جلے میں لوجسٹک حب ستاپ اتھو بہت بہت دھنی واد